بسم اللہ الرحمن الرحیم نہجل بلاغہ کلمہ قصار تین سو تئیس نہروان کے موقع پر آپ کا گزر خوارج کے مختولین کے پاس ہوا تو فرمایا کہ تمہارے مقدر میں صرف تباہی اور بربادی ہے جس نے تمہیں ورغلائے تھا اس نے دھوکہ ہی دیا تھا لوگوں نے دریافکیا مولا یہ دھوکہ انہیں کس نے دیا مولا نے فرمایا گھمرا کن شیطان اور نفس امارہ نے اس نے انہیں تمناوں میں الجھا دیا اور گناہوں کے راستے کھول دیئے اور ان سے غلبے کا وعدہ کر لیا جس کے نتیجے میں انہیں جہانم میں جھوک دی گیا تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو شہادت بی بی ام رباب مادر علیہ الزغر اور جناب سکینہ کی تازیت کرتے ہیں ٹوپک ہمارا رہے گا خوارج خوارج کی ابتداء دور نبوی میں ہوئی دور عثمانی میں پروان چڑھی اور پھر دور مرتضوی میں ان کا عملی ظہور منظم صورت میں سامنا ہے دور حاضر میں بظاہر دین کا لبادہ اڑنے کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت انہیں پہچان نہیں پاتی وہ اصلے سے لیس اور بغاوت پر آمادہ ہوتے ہیں بیدت کا ارتگاب کرتے ہیں یعنی وہ امور جو دین میں شامل نہ تھے ان کو دین میں شامل کرتے ہیں اہد رسالت رسول خدا میں نمدار ہوا حکومت کے خلاف خوارج بغاوت کرتے ہیں حکومت کو کفر اور نافرمان سمجھتے ہیں وہ مسلمانوں کو قتل اور ان کے اموال کو لوٹنا جائز سمجھتے ہیں فتنہ خوارج قرآن کی روشنی میں آگے انشاءاللہ قرآن کی کچھ صورتیں آ رہی ہیں قرآن حکیم نے کئی مقامات پر لوگوں کے ناحق بے دردانہ قتل دہشتگردانہ بمباری دھماکے پور امن آبادیوں پر حملہ خودکش حملوں میں جیسے انتہی صفقانہ اقدامات اور انسانی قتل اور غارتگری کی نفی کی ہے دہشتگردی کی یہ ساری صورتیں شرعی طور پر حرام اور اسلامی تعلیمات سے نراف ہیں قرآن میں کئی مقامات پر خوارج کی علامات اور بدات اور ان کی فتنہ پروری بغاوت کے بارے میں واضح ارشادات ملتے ہیں مولا کائنات کے دو خدبات بیان کرتے ہیں مولا کا خدبہ نمبر 36 اہل نیروان کو انجام کار سے ڈرانے کے سلسلے میں اس کا کچھ حصہ میں تمہیں اس تحکیم سے منع کر رہا تھا لیکن تم نے ایچ شکن دشمنوں کی طرح میری مخالفت کی یہاں تک کہ میں نے اپنی رائے کو چھوڑ کر مجبوراً تمہاری بات کو تسلیم کر لیا مگر تم دماغ کے ہلکے اور عقل کے احمق نگلے زشان جوادی صاحب اس کے فٹنوٹ میں کہتے ہیں جنگ سفین کے اختدام کے قریب جب عمر بن عاز کے مشورے سے ماویہ نے نیزوں پر قرآن بلند کروائے اور قوم نے جنگ روکنے کا ارادہ کر لیا تو مولا کائنات نے ان کو متنبع کیا یہ سب مکاری ہے اس قوم کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں لیکن قوم نے اس حد تک اسرار کیا کہ اگر آپ قرآن کے فیصلے کو نہ مانیں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے یا گرفتار کر کے ماویہ کے حوالے کر دیں گے ظاہر ہے کہ اس کے نتائج انتہائی بتر اور سنگین تھے آپ نے اپنی رائے سے قطع نظر کر کے اس بات کو تسلیم کر لیا مگر شرط یہی رکھی کہ فیصلہ کتاب سنت ہی کے ذریعے ہوگا لیکن فیصلے کے وقت ماویہ کے نمائندے عمریاس نے حضرت علی قطف سے نمائندہ ابو موسیٰ اشری کو دھوکہ دے دیا مولا کائنات نے عبداللہ ابن عباس اور مالک اشتر کو پیش کیا تھا لیکن ان لوگوں نے منع کر دیا کہ ابو موسیٰ اشری کو رکھا جائے اور عمریاس نے ان کو دھوکہ دے دیا اور اس نے مولا علی کو موزول کرنے کا اعلان کر دیا جس کے بعد عمریاس نے ماویہ کو نامزد کر دیا اور اس کی حکومت مسلم ہو گئی مولا کائنات کے نام نہاد صاحب کو اب اپنی حماقت کا اندازہ ہوا اور شرمنگی کو مٹانے کے لیے الٹا الزام لگانے لگے کہ آپ نے اس تحقیم کو کیوں منظور کیا اور خدا کے علاوہ کسی کو حکم کیوں تسلیم کیا آپ کافر ہو گئے ہیں آپ سے جنگ واجب ہے اور یہ کہہ کر مقام حرورہ پر لشکر جمع کرنا شکر دیا ادھر مولا کائنات شام کے مقابلے کی تیاری کر رہے تھے لیکن جب ان ظالموں کی شرارت حد سے آگے بڑھ گئی تو مولا نے جناب ابو ایوب انساری اور کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس اور مالک اشتر کو بھیجاتا جن کی تقریر کا اثر ہوا بارہ ہزار میں سے آئٹھ ہزار لوگ جو ہیں وہ بھار نکل گئے تھے خودبہ نمبر چالیس لا حکم اللہ لیلہ خوارج کے بارے میں ان کا یہ مقولہ سن کر حکم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں مولا نے فرمایا یہ ایک کلمہ حق ہے جس سے باطل معنی مراد لے گئے ہیں بے شک حکم صرف اللہ کے لیے لیکن ان لوگوں کا کہاں نہ ماننا کہ حکومت اور عمار صرف اللہ کے لیے ہے حالکہ کھلی ہوئی بات ہے کہ نظام انسانیت کے لیے ایک حاکم کا ہونا بہرحال ضروری ہے قرآن کی اچھ کچھ آیتیں بیان کرتے ہیں سورہ بقرہ کے آیت نمبر گیارہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرتے پھرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسلح کرتے ہیں سورہ شورہ کے آیت نمبر 51 سے لکھے 52 اور زیادتی کرنے والوں کا کہاں نہ مانو جو زمین میں فساد پھلائے کرتے ہیں اور اسلح نہیں کرتے مولای کا اعنات فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھے وسیعت کے طور پر فرمائے تھا کہ تم ناکسین قاسطین اور مارکین سے جنگ کرو گے مجھے تین طرح کے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا قاسطین جو اہل شام ہیں ناکسین بیعت کر کے توڑنے والے اور مارکین یعنی کے اہل حروان جو حروی ہیں سورہ علی عمران کی آیت نمبر 7 جن کے دلوں میں کجی ہے اور فتنہ اور تعویل کی تلاش میں متاشاہ بے ہاتھ کے پیچھے پڑھے رہتے ہیں یعنی کہ خواری جو ہیں متاشاہ بے ہاتھ کی پہروی کرتے ہیں راسخ فی العلم خود رسول خدا ہیں سب سے پہلے امام جعفر صادق اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم ہی راسخ فی العلم ہیں مولای کائنات خود موجود تھے ان کے درمیان اور ہم ہی قرآن کی جو ہے تعویل جانتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگ سیاہ چیرے ہوں گے تو جن کے چیرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم امان لانے کے بعد کفر اختیار کیا اب اپنے اس کفر کے بدلے میں عذاب چکھو بعض لوگ رسول خدا کے بعد مرتد ہونے والے اہلِ بیدت کو لیتے ہیں اور ان میں خوارج بھی شامل ہیں سرح علیہ عمران کی آیت نمبر ایک سو ٹھارہ اے امان والو تم غیروں کو اپنا رازدار نہ بناو کفار تو دوست اور رازدار بنایا قرآنی نصیتوں کے خلاف ہے اسلامی ریاست میں غیروں کو رازدار بنانے کا آغاز اثر خلفہ میں ہوا ہے انہیں کہ عثمانی سلطنت کے زوال میں اکثر صفیر غیر مسلم تھے خود حضرت عمر کے زمانے میں ہی رومیوں کو منشی بنا کر انہیں بہت سی معاملات کا انچارج بنا دیا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور روئے زمین پر فساد بلاتے ہیں ان کی سزا بس یہ ہے کہ وہ قتل کی جائیں سورہ مائدہ آیت نمبر 33 جو اہد شکنی کرتا ہے وہ اپنے ساتھ اہد شکنی کرتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 10 تفسیر اس کے بارے ہیں رسول خدا کے ساتھ اہد شکنی کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اہد شکنی کرتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی سورہ نیسا کی آیت نمبر 38 خوارج جو ہیں وہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیتے ہیں خوارج متشابیات کی پیروی کرتا ہے خوارج فتنہ پرور اور مستحق لانت ہیں سورہ رات کے آیت نمبر 25 اور زمین میں فساد پھلاتے ہیں ایسے لوگوں پر لانت ہے ان کے لئے بھی ٹھکانہ برا ہوگا کیا تمہیں بتا دیں کہ عمال کے ادبار سے سب سے بہتر لوگ کون ہیں سورہ کیف کے آیت نمبر 103 کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ عمال کے ادبار سے سب سے نامراد کون لوگ ہیں جب ابن کوہ خارجی نے مولا سے پوچھا کہ اس سے مراد کون ہے تو مولا نے فرمایا تو اور تیرے ساتھی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 11 اور 12 جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتا ہم تو بس اسلحہ کرنے والے ہیں یاد رہے کہ فسادی تو یہی لوگ ہیں لیکن وہ اس کا شہور نہیں رکھتے اسلحہ کے روپ میں تخریبکاری منافق کا شیوہ ہے منافقین ہمیشہ دل فریب ناروں کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں حق کی جماعت منافقین کی سازشوں پر نظر رکھتی ہے بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگا ہو ہدایت یافتہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 8 خلیفہ کی جو تشریح ہے سورہ سواد کی آیت نمبر 26 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں موجود ہے اب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں اور آیت نمبر 47 میں فاسق لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہر کے کنارے ان کو پکڑا گیا اور پھر ان کو زبا کر دیا گیا پھر ان کی اہلیہ کے پاس آئے تو اس نے کہا تم اللہ سے نہیں ڈرتے وہ اس وقت حاملہ تھی تو انہوں نے کہا کہ ان کو بھی زبا کر دیا اور ان کا پیٹ چاک کر کے بچے کو باہر نکال کر پھیک دیا جب لوگوں کے پاس ان کی کرتود پہنچی تو لوگ ڈر گئے مولا نے جرف بن مروہ عبدی کو صفیتکار بنا کے بھیجا تو خارجوں نے ان کو بھی قتل کر دیا پھر قیس بن سعاد بن عبادہ کو بھیجا ان کے کان پر کوئی اثر نہ ہوا پھر ابو یوب انساری کو بھیجا تو اس کا بھی جو ہے مطلب مشکل ہو گیا رسول خدا نے جو ہے وہ بات سمجھا دی تھی کہ خوارج ہمیشہ نکلتے رہیں گے موجودہ دور کے خوارج بھی انہی صفات کی بنا پر پیچھانے جاتے ہیں لوگ اپنے نظریات کے مخالف لوگوں کو قتل کرنے اور تباہی پیلانے کو جھاچ سمجھتے ہیں اور تمام انسانیت کو ختم کرنے کے لئے کاروئیاں کرتے ہیں خواتین اور بچوں پر حملے کرتے ہیں انہیں عذیتناک موت دیتے ہیں ریاستی بالدستی اور نظام کو تسلیم نہیں کرتے ہیں مساجدوں پر حملے کر کے انہیں مسمار کرتے ہیں عبادیوں اور عوام الناس پر حملے کرتے ہیں زبا کرتے ہیں جلوس اور ملادوں پر دھماکے کرتے ہیں جیسے دنیا بھر کے اندر القاعدہ بکو حرم دائش تالبان تحریک تالبان پاکستان سپاہ صحابہ لشکر جنگوی جیش محمد جاماد الحرار لشکر طیبہ دنیا کی دس عمر ترین جو دہشتگرد تنظیم ہے اس میں آئی ایس آئی جو ہے آر جو ہے یہ ان کے دائش پہلے نمبر پر ہے جو تین ارب ڈالر آمدان کے زرائل جو ہے کرتے ہیں لوٹ مار دہشتگردی اور بینک ڈکیتیوں کے لئے لیبیا کی ایف ای آر سی عسکری تنظیم ہے جو چھ سو ملین ڈالر جس کو ملتے ہیں تالبان کو چار سو ملین ڈالر افیون ہروائن اور آئیس کے بدلے میں القاعدہ کو دو سو ملین ڈالر جو ہے اغوا براہ تاوان ونیشیات کی اس مغلنگ کے لئے اس کے علاوہ الشباب دنیا میں جو ہے امیر ترین میں سے جن کو سو ملین ڈالر ملتے ہیں اور بکو حرم کو بھی سو ملین ملتے ہیں خوارج کا گھرو جنگ سفین میں مسئلہ حاکمیت کے بعد ظاہر ہوا اور امام علی کے خلاف جنگ کے لئے آمادہ ہوئے خوارج خارجی کی جمعہ جس کے عام استلائی معنی ہے سرکشی بغاوت وہ گھرو جس نے امام علی کی بیعت کو توڑا اور لشکر کشی کی خوارج کے جو ہے چھے فرقے بنے ازدقہ نجدیہ سفریہ اجاردہ عبازیہ اور اتقابیہ ارزدقہ تھا جو ہے نافع بن ازدقہ ہنفی کے توسط سے وجود میں آیا ہے نجدیہ یہ فرقہ نجدات بن عمر حنفی نے اجارد کیا عبازیات اس فرقے کا بانی عبداللہ بن عبازہ تمیمی اور اس نے پھر فرقے بنائے محکمات حکیمیات حرویات مارقات اور وابین اور شہرات اہل سنت کے علماء نے بڑی اچھی تعریفیں کی ہیں ان میں خوارج سے متعلق ان میں عبدالکری میں شہرستانی امام نودی امام حاکی المصدقرق میں علماء ابن تہمیہ نے ابن حجر اسقلانی نے علماء ابن نجیم حنفی نے امام ابن ابی حاتم نے ابن کسیر میں خازان نے سیوتی نے در منصور میں کرتبی نے تبری نے جامل بیان فیر تفسیر قرآن میں امام زی مشری نے علماء سمرقندی نے امام بخاری امام مسلم ابن امام احمد حنبل اور امام تبرانی نے الموجم القبیر میں خوارج سے متعلق بہترین لکھا محمد بن طلع شافی نے جمل کے بارے میں لکھا ام المومنین حضرت عائشہ میں تیس ہزار فوجی لے کر آئی تھی اور امام علیہ السلام کے بیس ہزار سپاہی تھے جب ختم ہوئی تو حضرت عائشہ سولہ ہزار ساتسو نوے ان کے لوگ قتل ہوئے جبکہ امام علی کے ایک ہزار ستر شہید ہوئے جناب زبیر کو بنی تمیم کے عمرو بن جرموز نے قتل کیا اور طلع کو مروان نے تیر مار کر قتل گیا جناب عائشہ کو احترام کے ساتھ مدینہ روانہ کیا جناب عائشہ جمل کو یاد کر کے روتی رہتی تھی جنگ سیفین میں مولا کائنات کے لشکر میں اسی ہزار اور ماویہ کے لشکر میں ایک لاکھ بیس ہزار افرات جنگ چار مہینے جاری زیقادہ زلہج محرم اور سفر لشکر امیلر مومنین میں بدری صحابہ کی تعداد ستاسی تھی جس میں سترہ ماجر اور ستر جو تھے انسار تھے لشکر امیلر مومنین کے ہاتھوں شہید ہونے والے صحابہ میں اماری آسیر حاشم بن عدبہ خزیمہ بن ثابت اور اویسیہ کرنی مولا علی کے پچیس ہزار شہید ہوئے جس میں نوے بیت رزوان کے صحابہ تھے اور ماویہ کے لشکر کے ستر ہزار قتل ہوئے ایک سو بیس دن کی جنگ میں ستر جنگیں ہوئیں امراس اور بسر بن ارتاد یہ مولا کے سامنے پہنچے تھے اور یہ جب بچ کے بھاگے ہیں تو یہ انہوں نے کپڑے اتار کے بھاگے ہیں نہیں کہ ننگے بھاگے مولا نے اپنا مو پھیر لیا تھا جب یہ جنگ ختم ہو گئی اور ماویہ کے سامنے پیش ہوئے تو ماویہ نے کہا تمہیں دو لوگوں کا شکریہ دہ کرنی چاہیے ایک اپنی شرمگاہوں کا اور دوسرا مولا علی کی حیاء کا اس کی وجہ سے تم بچ گئے ہو لیلت الحریر کی رات کے بعد ماویہ نے اپنی فوج کی بدحالی دیکھی تو حکم دیا کہ قرآن نیزوں پر بلند کرو ابو بگر کے جو بہنوئی تھی اشز بن قیس کندی انہوں نے جو ہے فیصلہ قرآن سے ہوگا یہ انہوں نے کہا تھا اور یہ مولا کائنات امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی شادت میں جو ہے پیش پیش دے اللہم صلی اللہم محمد انوالی محمد پروردگارہ تمام مومنین و مومنات کی تمام شریح حجتوں کو پورا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما جو روزہ مقدس کی حفاظت کر رہے ہیں ایران عراق شام گندر ان کو صحت کلی عطا فرما ہمیں امام زبانہ علیہ السلام کا سپاہی بنا اگلا ٹوپک بھی جو ہے ہمارا خوارج رہے گا اور اس میں پھر حالات اور واقعات بہنگ کی جائیں گے